اسلام علیکم مائنگوٹے فیملی کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹریف ہوں گے ہم ایر کا صبح صبح کا ٹائم پر میں نے سب صفائی ایروں کی کر دی تھی پوری اس کے بعد آگئی تھی چنمی کچنینجی آر بنانی تھی چکن کھڑائی جو اتنی ینمی اور مزے کی بنتی ہے تو یہاں پہ میں نے لیے تھے دو کلو چکن لیا تھا دو کلو چکن اور اسے تین عدد پیاز اس میں ڈالا تھا میں نے گرم مسالہ تیز پاتھ ڈالچینی بادیاں کا پھول اور تھوڑی سی بلکتے پر لونگے تین سے چار اس میں میں نے ڈال دیا تھا چکن یہاں پہ میرا کیمرہ تھوڑا ہندیا تھا تو اس وجہ سے تھوڑی ٹیڑی نظر آ رہی ہوئی آپ کو دیکھنے میں جلدی سے میں نے اچھا ہوکے دیکھ لیا تو صحیح کر دیا پربستی یہاں پہ پیاز میں اچھی طرح سے چکن کو بھوننگی دس یا پانچ ملک تک کس کی بنائی ہوگی اچھے سے اس کے بعد میں نے اس میں لسن ادھرک ڈالنا ہے اچھے طرح سے اس میں لسن ادھرک ڈال کے میں نے اس میں ڈکن لگا دیا تب تک میں نے کیرے وغیرہ کاٹ دہی کو نکالا دہی کو پھینٹا اچھے طرح سے اچھے سے بنائی کر کے پھر میں نے اوپر دہی ڈال دی دہی ڈال کی میں نے اس کو سرسے بنائی کر کے ٹاماتر ہری مرچی یہ ڈال دی باقی جو بھی سپائزز وغیرہ ہیں وہ بھی سارے میں نے اس میں ڈال دیا تھا جی سے ہلدی ہو گئی اور لال میرچ گرمت چالہ سوکھا دنیا بلیک پیپر اور مرگی کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ نمک سارے چیزیں میں نے اس میں ڈال کے اچھے سے مکس کیا اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے اور تھوڑی سی آنچ کو ندھیمہ کر کے اس کے بعد میں نے اس میں ڈھکل لگا دیا تھا تاکہ ٹاماتر وغیرہ جو بھی چیزیں اس میں پوری اچھی طرح سے کر جا کھلے سرے جو پہ ٹاماتر ہری مرچیں ہوتی ہیں وہ اچھی نہیں لگتی ہے ہاں بھلے آخر میں ڈال دو ہری مرچ پھوشبو کے لیے یا ایسے کھانے کے لیے لیکن اس ٹائم نہیں تو میں نے اس پوری لگا دیا تھا دم پر یہ میرا پالا جا بے بکھی رہا تھا یہ لانچ میں پھر میں آگئی سالن کو دیکھنے کے لیے پھر سے آکے اچھے سے بنائے کی پھر میں اس کو اچھے سے بھون کے ڈکن میں نے لگا دیا تھا تاکہ اس میں ابھی پانی ہے اس میں چکن وغیرہ گلے گا تماتف گلیں گے اچھے سے مکس ہوگا ساری چیزیں جب تاکہ جس کے اوئل سائدوں سے نہیں آتا تب تک میں اس کو گماتی رہوں گے اور میرے گھر پہ کام ہو رہا تھا تو وہاں پہ مجھے بیجنا تھا کھانا تو میں نے خیرہ وغیرہ سب کو ریڈی کر لیا یہاں پہ تکن کڑائی بھی ریڈی ہو گئی امید ہے آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا میرے ویڈیو کو اوچ پورو کرنا انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ